عرقین سمبی نے بانی پی ٹی آئی کے لیے امریکی عرقان نے کانگریس کے صدر بائٹن کو لکھے خط کو ملکی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا پاکستانی پارلیمنٹ کے ایس سو ساٹھ عرقین نے وزیراعظم شہبان شریف کو خط لکھ دیا عرقین پارلیمنٹ نے خط امریکی کانگریس کے باسٹھ عرقان کی پاکستان کی داخلی صورتحال میں مداخلت پر لکھا ممران پارلیمنٹ نے خط لکھا کہ ممبر باہیسیت پارلیمنٹیرین سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کے ذریعے کانگریس عرقین کو آگاہ کریں پاکستان جمہوری کیلنجز سے نبر داسما ہے جسے انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچیدہ کر دیا وزیراعظم شہبان شریف کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن نبت الرحیمان ہلسانی سے ملاقات دوہا میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات تجارت اور سرمارکاری پر تبادلہ کیا جبکہ تبانائی اور سکافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی وزیراعظم شہبان شریف نے پاکستان کی قصادی طرفی میں قطر کے تعاون کو سرہا وزیراعظم نے غزہ پر موقف اور قطعے میں اپنے استقام کے پروغ کے لیے قطر کی کوششوں کو بھی سرہا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاہیہ افریدی نے اپنے دفتر میں اہم افسران تائینات کر دیئے چیف جسٹس یاہیہ افریدی نے اپنا نیا سیکریٹری اور ایکزیکٹیو آفیسر تائینات کر دیا چیف جسٹس یاہیہ افریدی نے منظوری کے بعد نیاب سران کی تائیناتیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق سینئر پرائیویٹ سیکریٹری محمد یاسین کو گریڈ 21 میں چیف جسٹس پاکستان کا سیکریٹری جبکہ سینئر پرائیویٹ سیکریٹری محمد آریف کو گریڈ 22 میں چیف جسٹس کا ایگزیکٹیو آفیسر تائینات تردیل الگ کا شکر ہے مخالفین اعترابت رہے ہیں نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے تارکردگی اور ترقی میں مسلمت نونتہ پڑڑا بھاری تھا اور رہے گا کارا شاہ کا اکھو میں وزیرالہ پنجاب مرن نواز نے پنجاب میں کسانوں کے لیے پانچ ارب روپے کی لاغت سے پانچ ہزار سپر سیڈر کی تقریم کا بات کر دیا ساتھ سام میرے دل کے بہت قریب ہیں پنجاب کی ترقی کا راستہ کتوں کے ہو کر گزرتا ہے میری زراد کی ٹیم مجھ سے ایک قدم آگے چل گئی رکھتے ہیں سکھیاتیوں کے لیے پاکستان آمد پر کوئی ویزا فیس نہیں ہوگی سکھیاتیوں کو ائرپورٹ پر آدھے گھنٹے میں ویزا ملے گا بھیرے داخلہ محسن نکی سے امریکہ سے آئے سکھیاتیوں کے چوالز رکھنی بخت بلاقات کی اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں مہمان بنایا کیا محسن نکی کا کہنا تھا کہ امریکی سکھیاتیوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدی کہتا ہوں یو ایس پاسپورٹ رکھنے والے سکھیاتیوں کے لیے پاکستان میں ویزا آن رائفل کی سہولت موجود ہے لندن میں ساوک چیف جسٹس سازی فائز ویزا کی گاڑی پر حملہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کریں گی ترجمان دفتر فارجہ ممتازہ رب بلوش کا کہنا تھا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر ہونے والا حملہ بائی سے تشویش ہے تمام ساوک چیف جسٹس صاحبان کو دورہ کے دوران سفارخ خانے کی جانت سے سہولیات مہیا کی جاتی ہیں پاکستانی سفارخ خانہ اس حوالی سے کام کر رہا ہے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کراچی شرکی نے کارساز ٹیفک حادثے کی ملزمہ نتاشا بھیک کو رہا کھتی ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کراچی شرکی میں کارساز ٹیفک حادثہ کیس کی سماعت ہوئی خطوکفی کے اہلے کھانا کی جانت سے صلاح نامے کے بعد دو جہاں کو برید کیا پنجاب میں حاصلات کی روک تھام کے لیے روڈ سیفٹی آثورٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا روڈ سیفٹی آثورٹی کے قیام کے لیے سمبی کامینا کو ارزال کر لی گئی آثورٹی روڈ سیفٹی کی حوالے سے تجابیز حکومت کو پیش کرے گی ڈرائیورز، ٹریننگ، سیفٹی اور لائسنگ کو بھی آثورٹی ریگولیٹ کرے گی آثورٹی گاریوں کی سیفٹی اور منفیکٹرینگ سٹینڈرز کو ریگولیٹ کرے گی آثورٹی گاریونگ لائسنس کے اجراہ کی قواہدو زوابط پیہ کرے گی روڈ سیفٹی آثورٹی روڈ کی ڈیزائننگ میں روڈ سیفٹی کے میال کو جانچے کی آثورٹی روڈ سیفٹی ڈیٹا کو اکٹھا کرنے اور بدارکی پابند ہوگی روڈ سیفٹی آثورٹی روڈ سیفٹی آرڈٹ اور انسپیکشن کی منفیکٹرینگ دیگل ادارہ تحفظ محولیات نے اس موقع بڑھنے کے باعث ایلرٹ جاری کر دیا ڈی جی دارے تحفظ محولیات عمران شیخ نے کہ مطابق سموک کے باعث خصوصی بچوں کو سکول جانے سے روک دیا گیا اور خصوصی تعلیم کے تمام سکولز کو اور نائم کلاسز کے انتظامات کی ہدایت کی گئے عمران شیخ نے بتایا کہ سکول بندشتہ اقدام سانس انرجی اور دن کے مریض بچوں کی صحبتی نہیں کیا گیا ڈانرڈ ٹرم کے انتقابات شریفتے پر بانی پی ٹرائی کی رہائی کی بات میں کوئی صدا کرتا ہے امریکی میکمہ کارچوائی کی ترجمان میتر مرے نے کہا کہ کئی بار کہا ثابت وزیراسل کے خلاف کانوی کاروائی پاکستانی عدالتوں کا محطہ ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ تہشدہ مایکرو اکنومک اور مالیاتی فرینڈ برگ ناکام ہو گیا جس سے اسلام آباد کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچا سوائے اس کے کہ وہ پہلے جائزے کے موقع پر آئی ایم ایف کے عملے سے نظر سانی کے دل پاس کرے جو سات ارد ڈالر کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسیلیٹی کے تحت کیا گیا تھا مایکرو اکنومک دادو شمار میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں جن میں حقیقی جی ڈی پی کی شرائع نمو اور سی پی آئی پر مبنی افرات زر شاہ امیر جماعت سامی حافظ نمو رحمان نے پچواریاں مستوات کی قیمتوں میں کمی کام متعاربہ کر دیا کہا آدمی والکیٹ میں کام تیل کی قیمت سرزار ڈالر فی ڈی ڈیرل سے بھی نیچے آ گئی حکومت پیٹرول کی تھی لیٹر قیمت میں تیس سپے تک کمی کرے ملکی تاریخ میں پہلی بار تیارے کو وزریہ سڑک ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنے کا ملکی تاریخ کا یہ پہلا آپریشن ہے تیارے کی منتقلی کے لیے خصوصی ٹرک اور ٹرال استعمال کی جا رہی ہے تیارے کو ہیڈراباد میں سیوی لیوییشن پریڈی انسیڈیوٹ میں رکھا جائے گا اور تریارہ تربیتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا ایران ممکنہ طور پر پانچ نومبر کو امریکی صداع کی انتخابات سے قبل اسٹرائیلی حملے کا جواب دے گا امریکی میڈیا کے مقابل اسٹرائیلی جاریت کے خلاف اسلامی جمعوریہ ایران کا رد عمل ختمی اور تقلیف دے ہوگا ایران کے امریکی انتخابات سے قبل اسٹرائیلی کے خلاف جوابی حملے کی امریکی میڈیا کے ریپورٹ پر ترجمان وائٹ ہاؤز نے کہا کہ ایران کو اسٹرائیلی حملے کا جواب نہیں دینا چاہا ہے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جل جنگ بندی کا امکان پیدا ہو گیا لبنان کے نگران مزیراعظم نے کہا کہ امید ہے چند گھنٹوں میں جنگ بندی ہو جائے گی جنگ بندی معاہدے کی نگرانی لبنانی فوج کرے گی حزباللہ اور حماس نے اپنے تعلقات کا اظہار بہت تیر بات کیا اسرائیلی سرکاری میڈیا نے حیطان جنگ بندی کی تجابیز کا مصابدہ دار نشکت کیا حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان چند گھنٹوں میں کر دیا جائے گا امید کی صدر جو بائیڈن کی جانب سے ڈالن ٹرم کے حامیوں کو کچھرا قرار دینے پر ردی عمل دیتے ہوئے ٹرم آج کچھرا اٹھانے والے ٹرک پر بیٹھ گئے سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سابق کمری کی صدر ٹرم سبت اور نارنجی رنگ کی ہلکی جاکی پہنے ایک کچھرا اٹھانے والے ٹرک کی ڈرائنگ سیڈ پر بیٹھے ہیں ٹرپ آج اپنی انتخابی موہن کے لیے امید کی بیاست وینکونسن پہنچے تھے اور گوینگ تیارے سے اترنے کے بعد وہ سیدہ ایک کچھرا اٹھانے والے ٹرک میں جا بیٹھے جو ان کے انتظار میں تھا جبکہ باقیزہ انہوں نے کچھرا اٹھانے والے ملازمین کے مقصود ٹریکٹ پہن کر ریلی سے حتاب نے کیا پاکستان میں لاہور میں ہونے والے انٹرنیشنل مکسٹ مارشل آرس مقابلے اپنے نام کر لیے بھارٹی فائٹر پاکستانی فائٹرز کے سامنے بے بس نظر آئے سپورٹ سپورٹ پنجاب کے ہال میں آئی ٹی ایف ٹری مقابلوں کا انقاط کیا گیا جینٹم ویڈ ٹائٹل مقابلوں میں پاکستان کے رفیق آفویدی نے بھارت کے پردیب کو شکر سے دوچار کیا جبکہ فیڈر ویڈ ٹائٹل مقابلے میں پاکستان کے رضا نے بھارت کے روی کو مات لے کر چیمپین ہونے کا انسان حاصل کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق قپتان وسیم اکرم نے کہا کہ ایسٹریلیا میں کنڈیشنز مشکل ہوتی ہیں پاکستان کی یہاں سیریز آسان نہیں ہوگی یہاں ایک بھی ونڈے جیت جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی جبکہ ٹی 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 سیریز اچھی ہوگی وسیم اکرم نے ملبرین میں آن لائن پرس پانفرنس کے دوران گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ چیمپین سٹوپی کے لیے بھارت سے اچھے اشارے درہی ہیں ٹک ٹوکر مناہر ملک نے سوشل میڈیا سے دوری اختیار کرنے کا اعلان کر دیا گزشتہ دنوں ویڈیو وائرن ہونے کے باعث شہ سرکیوں کا حصہ رہنے والے ٹک ٹوکر مناہر ملک نے سوشل میڈیا پر جذباتی پیغام شیئر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ وہ سوشل میڈیا کو ہمیشہ کیلئے خیر بات کہہ رہی ہیں مناہر ملک نے اپنے جذباتی پیغام میں کہا کہ میں نے بہت سوش سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں نے جو سپورٹ اور پیار دیا میں اس کے لیے سب کی شکر گزار ہوں لیکن یہ دنیا کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتی دنیا بہت سارے میں امید ہے کہ اب آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں موسیقی